آج کل آپ یہ ملہد ہو رہے تھی اس لوگوں کو دیکھیں یہ لوگ بھی بڑا تمسخور والے لبالہجے میں اسلام کا مزاق اڑا رہے ہوتے ہیں بڑے تمسخور والے ایک نے ریکارڈ کروایا کہ یہ جو بقرائید ہے نا یہ جو یہ مولویوں کی جو توندیں ہیں ایک دکھا جا اتنی بڑی توند والا کوئی داری والا بیٹھا ہوا ہے اس کی تصویر دیکھا یہ بقروں کا قبرستان ہے اس کا جو بیٹ ہے نا یہ کیا ہے بقروں کا قبرستان بقرائید کا مزاق اڑا رہا تھا کہ یہ لاکھوں جانوروں کو زبا کر کے ظلم کرتے ہیں اب دیکھو اصولی طور پر جو اعتراض بنتا تھا اس میں نہ مولوی کو دکھانے کی ضرورت تھی نہ کوئی موٹی توند والا کوئی بندہ دکھانے کی ضرورت تھی نہ یہ کہنے کی ضرورت تھی کون مولوی بقرے کھا لیتا ہے کہ وہ بقروں کا قبرستان گھا جائے اس کے پیٹ کو اور ویسے بھی گوشت کھانے سے پیٹ تو اور وزن جو بڑھتا ہے یہ تو روٹی چاول کھانے سے بڑھتا ہے آپ ڈاکٹروں سے پوچھو گوشت کھانے سے ویٹ تھوڑی بڑھتا ہے تو یہ مثال ہر لحاظ سے کیا تھی غلط بھرم ملینے کے لیے تاکہ بقرائید کا لوگوں کے دماغ میں ایک غلط کونسپ بیٹھے تو یہ بھرم بازیوں کے لیے ورنہ دلائی سے آپ بات ریکارڈ کروا دیتے یار یہ لاکھوں جانور بغیر وجہ کے کٹ رہے ہیں یہ جانوروں پر ظلم ہیں ہم اس کا جواب ریکارڈ کروا دیتے تو یہ جتنے باطل لوگ ہیں یہ تمسخر والے لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں انسان کی نیچر ہے جب کسی کا مزاک اڑاتا ہے تو جس کا مزاک اڑ رہا ہے اس کی ویلیو آپ کے دل سے ختم ہو جاتی ہے جب ویلیو ختم ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس کی بات کو اہمیت نہیں دیتے یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے مجرموں کو معاف کیا ہے ایسے ایسے مجرم ایک جنہوں نے حضرت حمزہ کو آپ کے سگت چچا کو قتل کیا ان کو آپ نے معاف کر دیا لیکن جو نبی کی حجب کرتا تھا اعتراض کرتا تھا اس کو بھی معاف کیا ہے بھئی سارے مشرقین اعتراض کرتے تھے کوئی آپ کو جادوگر کہتا تھا کوئی شائر کہتا تھا کوئی کہتا تھا کہ یہ قرآن کی آیتیں منسوخ کی ہو رہی ہیں ان کو بھی کچھ نہیں کہا لیکن جس نے حجب کیا حجب کہتے ہیں شائری میں کسی کا انسلٹ کرنا ایسے الفاظ اس کے لئے استعمال کرنا جو بہت ہی نازیبہ ہوں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف نہیں کیا ان کے بارے میں حکم دیا کہ جہاں پاؤ قتل کر دو اگرچہ بعد میں کچھ پکڑے گئے تو ان کو بھی بعض میں کوئی معاف کیا ہے لیکن جن کو بھی آپ نے قتل کیا ہے ان میں اکثریت وہ تھی جو شائری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کرتے تھے کیوں آپ اگر اپنی حجب کرنے کی اجازت دے دیتے ہو نا لوگوں کو اپنا مزاق اڑوانے کی تو پھر آپ کی بات کی ویلیو ختم ہو جاتی تب ہی میں لوگوں سے کہتا ہوں دیکھو مذہبی طبقے سے اختلاف ضرور کرو علماء کا مزاق نہ بناو مزاق نہ اڑاؤ اس سے علماء کی قدر و منزلت لوگوں کے دلوں میں ختم ہوئی تو سمجھ لو اسلام کی قدر و منزلت لوگوں کے دلوں میں ختم ہوئی ہم کیوں اتنا کہتے ہیں بھائی قرآن کا احترام کرو حدیث کا احترام کرو کیوں کہتے ہیں اگر آپ کے دل سے قرآن کا احترام ابھی تو بدعملی ہے لیکن اس بدعملی سے توبہ کی توفیق مل سکتی ہے آپ نے قرآن کا احترام کرنا اگر چھوڑ دیا اب پھر آپ کو کبھی بھی عمل کی توفیق نہیں ملے گی آپ قرآن کی آیتوں کا خدا نہ خواستہ مزاق اڑانا شروع کرتا ابہ یہ کیا لکھاو ہے ابہ یہ کیا لکھاو ہے ابہ یہ کیا ہے ابہ یہ کیا ہے پھر قرآن آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا جائے گا آپ پہ ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوگا اس لیے وَمَنْ يُعَظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ قرآن شاعر اللہ کی تعظیم کا حکم دیتا ہے تعظیم تو شاعر اللہ میں علماء بھی داخل ہیں شاعر اللہ میں بیت اللہ بھی داخل ہے بیت اللہ کی بھی ہمیں تعظیم کا حکم ہے شاعر اللہ میں قرآن بھی داخل ہے اس کی توہین کرنا ایسے تکیہ بنا کے اس کے اوپر سر رکھ کے سو جانا یا ایسے اٹھا کے یوں کر کے پھیک دینا یہ چیزیں بڑی خطر نہ کہ اس سے آپ کے دل سے قرآن کی ویلیو ختم عیسائی بائبل کا احترام نہیں کرتے طب یہ آپ دیکھو وہ بائبل پر عمل بھی نہیں ہے ان کا میں نے دیکھا ہے شادریوں کو احترام نہیں کر رہے ہوتے بائبل کا تو یہاں بھی ایسے ہی مسئلہ ہے کہ یہ جو لبرل لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے یہ مولویوں کا بھائی شادیاں کرتے ہیں تھرکی ہوتے ہیں تھرکی وہ بھائی جو تھرکی ہوتے ہیں وہ شادیاں نہیں کرتے ہیں آپ کو میں ملک کے بڑے بڑے مشہور تھرکیوں کے نام بتاؤں جن کو آپ بھی جانتے ہیں ان کی زندگی میں آپ کو شادی نظر نہیں آئے گی تو یہ شادیاں کرتے ہیں یہ کم عمر بچیوں سے شادیاں کرتے ہیں ایسی بات ہیں اور جو تھرکی ہوتے ہیں وہ کم عمر بچیوں سے زنا کر رہے ہوتے ہیں جا کے اور میں آپ کو بتا دوں آپ کو کوئی احال مزرگ نظر آئے نا جس نے کم عمر بچی سے شادی کی ہے تو آپ جب اس کی انکوائری میں جاؤ گے پتا چلے گی اس بچی نے اس سے شادی کی ہے اکثر جگہ ایسے ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کم عمر نے اس سے بڑی عمر سے شادی کی ہے یہ چیز ہمارے لبرل لوگوں میں ان کو کوئی اتنی ویلیو نہیں دے رہا ہوتا کہ بڑی عمر میں کوئی ان سے شادی کر رہا ہوتا ہے تو وہ علماء کو یہ لوگ ویلیو دے رہے ہوتے ہیں تو یہ تو ایک خوبی کی بات ہے نا کہ وہ بھی اس پر اعتماد کر رہی ہے اگرچہ عمر میں زیادہ ہے لیکن یہ مجھے شوہر والی محبت بھی دے دے گا اور جوان شوہر والی محبت دے دے گا تو ان کو یہ اندازہ ہوتا ہے تو یہ تو جو تھرکی ہوتے ہیں ان میں یہ چیزیں ان کی صحت ہوتی ہیں دھرکی تو تھوڑے دنوں میں ویسے ہی بیچارہ دماؤں پہ آ جاتا ہے تھوڑے دنوں میں تو علماء کے خلاف آپ اگر اپنے باپ کے خلاف سننا شروع کر دو گے لوگوں سے آپ کے دل میں اپنے باپ کی ویلیو ختم ہو جائے گی آپ ماں کے خلاف سننا شروع کر دو گے بے شک آپ دفع کرو لیکن آج سائستہ ویلیو ختم ہمارے کلاس فیلو میں قادیانی تھا تو لڑکے مرزا غلام احمد قادیانیوں کو اس کے سامنے اتنی گالیاں دیتے تھے لڑکے تو آپ کو پتا ہے پھر بہت ہی آگے نکل جاتے ہیں تو اتنی گالیاں دیتے تھے اتنی گالیاں وہ سنتے رہتا تھا میں نے اسے کہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہمارے سامنے برا بلا بولے ہم تو لیلے پیلے ہو جائیں دو منٹ کے اندر اور آپ سنے جا رہے ہو سنے جا رہے ہو آپ اس کو پیغمبر مانتے ہو ہم تو نہیں مانتے ہیں جھوٹا نبی کہتے ہیں اور حقیقت بھی ہے یہ جھوٹا نبی تھا نبی نہیں تھا یعنی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ بار بار میرے سامنے بڑے اترام سے نام بھی لیتے ہو اور اس کو نبی بیمان رو اور صبح و شام اسکول کے لڑکے کہتے ہیں وہ تو ایسا تھا وہ تو کیا کیا تھا میں مزید میں بتا بھی نہیں سکتا ایسے ایسی باتیں کہتے ہیں تو میں نے کہا آپ کو کچھ نہیں ہوتا کہہ رہے ہیں اور سن سن کے عادی ہو گئے ہم لوگ کہہ رہے ہیں ہر جگہ یہ سنتے رہتے ہیں مرزا ایسا تھا مرزا اس سندھی کا ڈھیلے کھاتا تھا مرزا کے بارے میں ہے کہ وہ ایک دن گھڑ تھا تو وہ اس سندھی کا ڈھیلہ ادھر رکھا ہوا تھا گھڑ ادھر تو وہ غلطی سے کیا کھا گیا جب اس سندھیا کرنے بیٹھا تو گھڑ نہیں کلا پتہ نہیں سچا واقع ہے اللہ وہ عالم لیکن بھارہ یہ تو ختم نبوت والے بتائیں گے لیکن یہ کہ اتنا دیکھو چائے کوئی جھوٹا نبی ہوتا ہے نا اتنی توہین اللہ ہونے نہیں دیتا اس کی اللہ آ جاتا ہے میدان میں دفع کرنے کے لیے سمجھتے ہیں جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب توہین ہوتی ہے احتجاج ہوتے ہیں پھر بہت کچھ ہوتا ہے اتنا آسان نہیں ہوتا یہ خود مرزا کے جھوٹے ہونے کی علامت ہے جو اٹھتا ہے گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے الزامات لگانا شروع کر بہت سے الزامات تو کتابوں سے ثابت ہیں وہ تو آپ ختم نبوت کے علماء کے پاس جائیں وہ تو دو اور دو چار کی طرح بتا دیں گے بلکل سچ لکھاوائیے اسی کی اپنی کتابوں سے ثابت ہیں خیر تو توہین نہیں ہونی چاہیئے کبھی بھی تو اللہ کی بھی توہین نبی کی بھی توہین اس کے لیے بڑے احتیاس سے الفاظ علماء سے اختلاف کرنا بھی ادب کا دائرہ کبھی بھی ہاتھ سے جانے نہ دے خیر بہت زیادہ دائم ہے بیان چلتا ہے یار آج کل میں وہ ہڈی کی بات کر رہا تھا تو اس نے بھی انسلٹ کی نیت سے اس مشرق نے کیا کہا وہ ویسے ہی کہہ سکتا تھا کہ بھئی پرانی ہڈی کو کون زندہ کرے گا اس نے کہا ہڈی لے کر آؤ پھر وہ سیدہ ہڈی جو کھوکلی ہو رہی ہو نا بھروری تو پھر وہ لا کے جب سامنے رکھو گے آپ کے ایمان لانے والے بھی بیٹھے ہوں گے تو طبیعہ سے مزاق بنے گا اس کا سب لوگ ہسیں گے اس میں جان پڑے گی یہ دوبارہ سے انسان بن جائے گا یہ possible نہیں ہے جیسے ہم جب کسی کو ویسے سمجھا رہے ہوتے ہیں بات سمجھ میں نہ آئے تو بندہ سامنے لاکے کھڑا کر دیتے ہیں یہ اسکولڑا رہا ہے تو بروسلی سے یہ اتنا باریک سا آدمی اس کا مقابلہ تو بروسلی سے کروائے گا تو بندہ سامنے لے آتے ہیں پھر اگلا کہتے ہیں نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا تو اس نے بھی کہا کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ دعویٰ کرتے ہیں بوسیدہ ہڑیوں میں مردوں میں اللہ جان ڈالے گا بوسیدہ ہڑیوں میں نہیں مردوں میں اللہ جان ڈالے گا قبروں سے مرد قیامت کے دن کھڑے ہوں گے بار بار کہتے ہیں مشرقین کہتے تھے ایسا نہیں ہو سکتا ایک دن کیا ہوا ہے ایک مشرق نے کہا یار کوئی مردہ لا کے دکھا دو اور مردہ بھی پرانا سڑا ہوا صدیوں پرانا وہ لا کے دکھا دو اور پھر بولو اس میں جان ڈالے گی تو سب لوگ ہسیں گے سب بولیں گے واہ 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 بلکل ٹھیک کی ہے اور شرمندہ ہو کے چلے جائیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے اس پر لوگ یقین کرنا چھوڑ دیں گے تو اس نے چلاکی کی جا کے ہڈی لے کر آیا اور کہنے لگا مَن يُحِيَ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمُ کون ہے جو اس ہڈی میں جان ڈالے گا جبکہ یہ گل سڑکے ختم ہو گئی ہے مشرق کا خیال تھا صحابہ ہسیں گے اور مزاک اڑے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماذا اللہ نقلِ کفر شرمندہ ہو جائیں گے یا جواب دینے کی کوشش کریں گے ایکچولی بات اصل میں یہ ہے نہیں دیکھو پہلے سمجھو اصل میں میں نے جو کہا ہے نا وہ اس طرح سے نہیں کہا جس طرح سے تم کہہ رہے ہو ایسے ہوتا ہے نا اس کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ نبی خاموشی اختیار کریں گے اس کا کوئی جواب نہیں دیں گے کیونکہ یہ اعتراض نبی پہ نہیں ہو رہا یہ کس پہ ہو رہا ہے خدا ہمارے نبی کو درجنوں جگہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے نبی پریشان ہوتے تھے نا کہ یہ میری بات مان نہیں رہے ہیں تو تینچن ہوتی تھی تو اللہ نے کہا کہ آپ کا کام تو پیغام پہنچانا ہے آپ میرے سفیر ہیں یہ نہیں مان کے آپ سے دشمنی تھوڑی کر رہے ہیں تو مجھ سے دشمنی کر رہے ہیں تو مجھ سے دشمنی کر رہے ہیں امریکہ کا سفیر آئے اور آپ اس سفیر کے پرچے کو پھاڑ کے پھیک دیں تو سفیر ہسے گا نا کیا خیال ہے ابھی تو پنگا کس سے لے رہا ہے امریکہ سے لے رہا ہے میں تو جا رہا ہوں بھائی کیا خیال ہے وہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی ہم تو اگلی فلائٹ سے جا رہے ہیں آپ کو نہیں تجھے جانے نہیں دوں گا وہ کہے گا جب امریکہ کا دوتھرا صفیر آئے گا تیرا باپ بھی جانے دے گا ٹھیک ہے وہ تھوڑی وہ ٹینچن لے گا تو اللہ بھی بار بار نبی کو کہتے تھے کہ آپ کیوں ٹینچن لے رہے ہیں تو نیچرل ہے نا انسان کی جب مخالفت ہوتی ہے ٹینچن ہوتی ہے قرآن میں ایک جگہ نہیں درجن ہو جگہ ہے کہ آپ کس بات کی ٹینچن لے رہے ہیں یہ آپ سے دشمنی کر کے آپ سے تھوڑی کرنے یہ مجھ سے دشمنی کرنے تو نبی پہ آکے اس نے مشرک نے اعتراض کیا اور کہا اس بوسیدہ ہڈی میں کون جان ڈالے گا نبی خاموش رہے قرآن میں سورہ یاسین کا آخری رکوع نازل ہو گیا سورہ یاسین آج کل مردوں پر پڑھنے کے علاوہ شادی نہیں ہو رہی اتنی دفعہ سورہ یاسین اور یہ والا کام نہیں ہو رہا ہے اتنی دفعہ سورہ یاسین ہماری تو سورہ یاسین پڑھے بغیار اتنی دفعہ شادی ہو گئی الحمدللہ یہ نہیں کہ ہم سورہ یاسین پڑھتے نہیں ہیں پڑھتے ہیں لیکن شادی کی نیت سے نہیں پڑھتے ہیں سواب کے لیے پڑھتے ہیں الحمدللہ اور سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو سورہ یاسین میں کیا لکھا ہوئے تفسیر کے لیکٹر جو ہمارے سپیچز پر ہیں وہ سنا کریں